موسیقی آپ کے بعد قصبے کے چیرمین صاحب جناب ارشاد قمر صاحب جو کہ مشہور عالم دین کے فرزند ہیں اور بانی ادارہ مرہ سلطان عبدالعزیز صلی اللہ علیہ الرحمن کے بھی شاگرد رہے ہیں آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں پہلے تو ہم آپ کا اس مجلس میں دل سے استقبال کرتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ دو جملے جو ہیں والد محترم کے بارے میں یا بانی ادارہ رحم اللہ کے بارے میں رکھیں اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کہ یہ جلسہ اس جلسے میں اہم شخصیات کی موجودگی اور اس جلسے میں جو بیانات ہوئے وہ یقیناً ہماری اور آپ کی اصلاح کے لئے کر دی ہم جس کی بنیان حضرت مولانا سلطان عجیز سلپی صاحب نے رکھی تھی وہ ہمارے استاد بھی تھے اور مجھے گود بھی کھلائے ان کی قربانیاں جائے نہیں ہوئیں ان کے وارسائل نے ان کی قربانیاں کو آگے بڑھانے کا کام کیا میں مبارک بات دیتا ہوں ان کے بچوں کو جنہوں نے ان کی قربانیوں مجھائے نہیں ہونے دیا اور اس مرگو مدر سید کو پھلے پھلے اور آگے بڑھانے میں مستقل اپنا وقت اور اپنی میند اور اپنی لگن کے ساتھ آگے بڑھانے کا کام کریں میں صرف آج کہ ہمیں اپنے بچوں کو جہاں تعلیم کی طرف آگے بڑھانا ہے اور اس کی ضرورت ہے اور تمام تر مقررین ہمارے اس پر زور دیتے ہیں اور بیانات بھی اخبارات میں اور کانفرنس میں جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں تعلیم پر زور دینے کی بات ہوتی لیکن میں پوری طریقے سے اس بات سے مطمئن نہیں میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے جنمے داران اس بات کا ہم لوگوں کو ہم نہ اہل لوگوں کو احساس کرانے کی کوشش کریں کہ تعلیم تو جروری ہے لیکن تعلیم سے پہلے ہمارے بچوں کی تربیت جو گھر سے شروع ہوتی ہے اگر گھر سے بچوں کی تربیت کی زمداری ہم لوگوں نے نہ سنبھالی تو خالی تعلیم سے تعلیم تو حاصل ہو جائے گی تعلیم حاصل کرنے والے بڑے بڑے مافیا بھی بن جاتے ہیں بڑے بڑے ذرائم بھی کرتے ہیں غلط دیشے بھی بھی چلے جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کی تربیت گھر سے شروع کریں گے والدین اس زمداری کو سمجھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم ہوگی تو پھر وہ بچہ گمراہ نہیں ہوتا زمداری بنتی ہے ہماری آپ کی کہ ہم اپنے بچوں کی گھر سے شروع اچھی تربیت دینے کی کوشش کریں ہم نے دیکھا ہے ہم لوگ بھی چھوٹے تھے ہم لوگ محلوں میں اپنے کھیل رہے ہوتے تھے کوئی کنچہ کھیل کوئی لٹو ڈچا رہا ہے لیکن اگر محلے کا کوئی بزرگ نکل پڑتا تھا تو ہم لوگ وہ سب چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے لیکن آج وقت ایسا ہے کہ ہم لوگ کے سامنے ہمارے بزرگوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بھیڑی اور سکرٹ پڑتے ہیں کسی کا احترام نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر سے تربیت کا جو کام تھا وہ ضرور کہیں نہ کہیں دور ہوا ہے اس لئے تربیت اور تعلیم دونوں کا جہاں تک گڑ جوڑ نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ صحیح راستے پر ہمارے نوجوان نکلنے والی نسلے سے ہی راستے پر جائے گی انہیں الفانیوں کے ساتھ بہت بہت شکریہ بہت